ابراہیم ایسا ہے کہ ایورجنسی میں کچھ ساتھیوں نے یہ پوچھا جاوید صاحب کیا ائرپورٹس بند ہیں تو دو تین بنیادی وجوہات تھیں جس کی وجہ سے اوپر تلے فون آنے شروع ہوگے تو میں رکھا آپ کی خدمت میں حاضر ہو جاتا ہوں آپ کو سلام اور دعائیں کہتا ہوں اور پھر آپ کو وہ بات پنچا دیتا ہوں جو بڑی ضروری ہے بڑی اہم ہے اچھا بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ کے نام سے جناب میں آپ کی خدمت میں حاضر ہو گیا ہوں اچھا کہنا یہ ہے کہ سب سے پہلے مسلسل پوچھا جانے والا صبح سے لے کر آپ تاکر بہت زیادہ پوچھا جانے والا سوال یہ ہے کہ کیا ائرپورٹس بند ہو رہے ہیں یا ہو گئے ہیں تو جناب ایسی کوئی بات نہیں ائرپورٹس کھلے ہیں نارمل روٹین کے تحت مسلسل اپنا کام کر رہے ہیں سیول ایوییشن آتھارٹی یونان نے کسی قسم کا نائی حکومت یونان نے نہ حکومت یونان کے کسی ترجمان سٹیلیوس پہ چالے کسی نے کوئی ایسی بات تک نہیں کی جو ائرپورٹس کے بند ہونے کے حوالے سے اگر کسی فرد نے ذاتی طور پر کوئی بات کہہ دی تو وہ اس فرد کو بتا ہوگا لیکن آپ کو میں یہ بات تسلی سے تشفی سے انشاءاللہ بتا رہا ہوں کہ ائرپورٹس کے بند ہونے کی کسی قسم کی کوئی خبر موجود نہیں ٹھیک ہے جناب یہ ہے آپ معاملہ دوسری بات یہ ہے کہ آج ایک دو نوجوانوں نے پاکستان سے میسج کیا فون کیا تو وہ میسج اور سوال یہ ہے کہ کیا پارتاسی ہوگی ہے اور اگر پارتاسی جو ہے وہ نہ ہو تو کیا ہمارا آنا ضروری ہے یا ہم جنوری اور فروری میں بھی آ سکتے ہیں اچھا اس میں میرے شہدادوں بات بڑی توجہ سے سننے یہ بڑا ایم ٹاپک ہے اچھا ایسا ہے کہ سابقہ سالوں میں پارتاسی جب ہوتی ہے تو تب اس میں وضاحت کی جاتی ہے کہ نئے وزارتی حکم نامہ میں کیا تشریح اور تفسیر بیان کی گئی ہے جب تک پارتاسی نہ ہو اس وقت تک اس سلسلے میں اگر وزیر جو مطلقہ وزیر ہے وہ وضاحت نہیں کرتے تو پھر اس کی وضاحت میں نہیں کر سکتا یا کوئی بھی فرد کرے گا تو اس کی اپنی من گھڑت ہوگی وہ اچھا ایسا ہے کہ ارتیاطاً دو بنیادی چیزیں میں گزارش کرتا ہوں اگر پارتاسی ابھی تک نہیں ہوئی تو اگر آپ دسمبر کے دنوں میں واپس جو آنا چاہتے ہیں اپنی مرضی سے اپنے فیصلے سے وہ ضرور آ جائے لیکن اگر خدا لحاستہ پارتاسی میں یہ نوٹیفکیشن آ جائے یہ وزارتی حکم آ جائے کہ اکتیس دسمبر تک چونکہ پچھلی پارتاسی گنی جاتی ہے پچھلی پارتاسی میں یہ حکم اور آڈر موجود تھا کہ اکتیس دسمبر دو ہزار بیس تک یہ لوگ جو ہے شفر کر سکتے ہیں اپنے ممالک میں قیام کر سکتے ہیں تو یعنی کہ سابقہ پارتاسی جب تک نہیں نہ آ جائے اس وقت تک یہی آڈر لاغو ہے ٹھیک ہے جنا یعنی کہ احتیاطاً آ جانا چاہیے دسمبر کی اکتیس دسمبر سے قبل آ جانا چاہیے اچھا دوسرا یہ ہے کہ کال پرسون دس دن تک پارتاسی ہو جاتی ہے اس میں نیا حکم نامہ جاری کر دیا جاتا ہے کہ ٹھیک ہے جی آنے کی ضرورت نہیں تو پھر آپ اپنی ٹکٹ کو اپنے شیڈول کو اپنے پروگرام کو تمتیل بھی کر سکتے ہیں لیکن ابھی تک سابقہ چھوکے پارتاسی اس وقت تک جاری رہتا ہے پرانا حکم جب تک نیا حکم نامہ نہ آجے پارتاسی کہتے ہیں ایکسٹینشن کو تو اگر وہ نہیں آتا تو کانون کے مطابق ذابطے کے مطابق پچھلا جو ہے ذابطہ وہی عملداری میں رہے گا اور وہ اکتیس دسمبر دو ہزار بیس تک کا ہے اچھا اس لیے میں مزارش کرتا ہوں کہ برائے مربانی آہ اگر یہاں سے کسی نے سفر کرنا ہے تو وہ جنوری کے نئے سال سے اپنے سفر کو شیڈول کریں اگر پاکستان سے کسی نے کافی دنوں سے گئے ہیں کافی ماں سے گئے ہیں اور ان کے پاس ویویوشی ہے تو ان کو احتیاط کرنی چاہیے کہ اکتیس دسمبر سے قبل جو ہے اپنا پروگرام ترتیب کرنا چاہیے اگر پارتہ سی آ جاتی ہے تو پھر دوبارہ آپ اس میں جو کمی بیشی کرنی چاہیں اس میں تبدیلی کرنی چاہیں تو وہ آپ پھر کر سکتے ہیں اچھا تیسری ایک بات تھی تیسری ایک بات جو میرے ذہن میں آج سوال وہ سلسل آ رہا تھا کیا تھی ہاں یہ ہی تھی وہ بلے بیوشی والے اکثر ساتھی جو سوال پوچھ رہے تھے کہ جاوید صاحب ہم کیا سفر کر سکتے ہیں میرے شدادوں میرے بچوں سفر کر سکتے ہوں لیکن تین بنیادی چیزیں جو ہیں اپنے ذہن میں رکھنی ہے وہ تین بنیادی چیزیں کیا ہیں کہ پارا تاسی نہیں ہوئی اس لیے جنوری سے سفر کریں دسمبر کے دنوں میں سفر نہ کریں دوسری کیا ہے کہ ابھی تک تحال پتہ ہے نا آپ کو پارا تاسی کے حوالے سے ایک بڑا کھچاؤ چال رہا تھا ہمارے بڑے سارے مزدور بھائی سال آٹھ ماہ دس ماہ تک رکے رہے آج ابھی بلان فون کر رہے تھے کہ اتنی مدد بعد آیا ہوں کام پر بھی نہیں رکھ رہے ہیں کوئی بینیفیٹس کوئی فائدہ کوئی نفع کوئی مل سکتا ہے کیا اس طرح کی لیٹر ہی لے کے واپس آنا پڑتا ہے گریگ امریسی اسلام آباد سے دوسرا نکتہ یہ آپ نے جن میں رکھنا ہے اور تیسرا نکتہ سب سے تھوڑا سا پیچیدہ ہے سنگین ہے ہترناک ہے کہ اگر کسی کی ویویوسی جو ہے وہ مسترد کر دی جاتی ہے کینسل کر دی جاتی ہے تو یہ بڑی پیچیدگی کا بڑے ٹینشن کا شاک کا مسئلہ ہے تو وہ کیا کریں اس کے لیے آپ یہاں سے ایتھن سے یونان سے سفر کرنے سے قبل جو ہے وہ پرائیویر بنی آپ جو ہیں وہ لازمان لازمان کسی وکیل کو اتھارٹی لیٹر مختار نامہ ایک سوشیو دو تیسی دیں گے اگر خدا رہاستہ کو کمی بیشی ہو تو فوراں آپ کا وکیل آپ کا پیچھا کرسکے آپ دیکھیں نا اگر جو ہمارے بھائی باکستان میں رہ گئے ہیں ایک دو حفاظ اکرام ہے ایک دو اور معاملات ہیں کافی سارے نوجوان رابطے میں ہیں تو ان کی بیویوشی اگر مستعد ہو گئی ہے تو اس کے رابعہ کوئی چارہ نہیں کہ فوری طور پر آپ نے وکیل کو مختار نامہ دیں اتھارٹی لیٹر جاری کریں تاکہ وہ آپ کی فائل تک پہنچے جب وہ فائل تک پہنچے گا اب وہ کہے گا نکل آئے یہ ہے اب تک کے لیے بنیادی وہ چیزیں جو آپ نے حکم جاری کیے ہزاروں نے سینکروں نورتیمان کا میں آپ کی حکمت میں پیش کرنا اچھا لاکڈون کے ہمارے سے جو ہے وہ دو تین اور بنیادی چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں وہ یہ ہے کہ لاکڈون تو جاری ہے ابھی اس میں بھی ایک بڑی افوا لوگوں نے پھیلائی ہوئی کہ وہ بڑھ گیا ہے ممکن ہے کہ اس میں شاید کل کمی بیشی کرے حکومت لیکن ابھی تاہان لاکڈون ساتھ جنوری تک ہے اور اس میں یہ ان کا جو کرسمس ہے جو ان کی خرشتو یعنہ ہے اس حوالے سے یہ بات جو اعلان کیا ہے حکومت یونان وہ یہ ہے کہ پچیس تاریخ پچیس دسمبر پتا نہیں ان کا وہ خرشتو یعنہ ہے تو پچیس تاریخ کو یکم جنوری کو اور چھے جنوری کو یہ تین روز عبادت گاہوں کے لیے بھی ریلیف دی گئی ہے مساجد عبادت گاہیں چرچ جو جو ہے جنال میں موجود تو اس میں انہوں نے کہا ہے کہ نو افراد فیملی کنبہ یعنی کہ وہ اگر باہر جانا چاہے تو اس حوالے سے ایس ایم کر کے اور خاص طور پر پیپر ویویرشی مطاقینی سی لے کر جو ہے وہ باہر نکل سکتے ہیں ٹھیک ہے نو تو اس سلسلے میں آپ کا جو یوٹیوب چینل ہے جے ڈارٹ اسلام اس میں اس کی کافی تفصیل سے چیزیں چھوٹے چھوٹے کلپس دو دو چار چھے 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 منٹس کے پیشنی جیتنی پھلائے جائے اتنی ہی لوگوں کے لیے فائدہ اور نفامان ہوتی ہے ٹھیک ہے درہ اب تک کے لیے میں آپ کی خدمت میں اتنا ہی پیش کرنا چاہتا ہوں کیونکہ باقی دن ابھی باقی ہے کام باقی سارے دھیر سارے کرنے ہے کچھ تحقیقات کرنی ہے اچھا کچھ آن لائن ویڈیو چیکنگ کے حوالے سے میں کچھ ہزاروں سے منسلک ہوں انشاءاللہ بہت جلد ان پر بھی کام مکمل ہو جائے گا پھر آپ کی خدمت میں حال دے ٹھیک ہے درہ پاکستان زندہ بات ہے آپ پائندہ بات ہے کبھی گمگین اور پست حمد نہیں ہونا میں آپ کے لئے آپ میرے لئے ہم سب ایک دوسرے دعا کو ہے تا کہ سچ کا عالم بلان کیا جا سکے اللہ کے حوالے سلام علیکم